تو ابھی یہ دور اطفال میں ہی میں بھی شریک ہو جاؤں اور میں ایک مسدس ہے نظم ہے مسدس کی شکل میں جنت البقی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تو میری بھی حوصلہ افضائی کے لئے ایک سلوات اشارت فرما دیں خضراء کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقی کعبے کی خاموشی کا سخن جنت البقی مشہد کی عظمتوں کا وطن جنت البقی کربو بلا ہے پھول چمن جنت البقی دولہ نجخ ہے اور دلہن جنت البقی مصر پڑھ رہا ہوں میں دولہ نجخ ہے اور دلہن جنت البقی روشن ہوا یہ رمز شوائے یقین سے ہے جو لوگ نہیں آسکے ان کے حصے کی بھی دادوا داپی کو دینی ہے روشن ہوا یہ رمز شوائے یقین سے سورج کو رزق ملتا ہے اس کی زمین سے سورج کو رزق ملتا ہے اس کی زمین سے قرآن کا وقار ہیں پارے بقی کے قرآن کا وقار ہیں پارے بقی کے یسرب میں خود نبی ہیں سہارے بقی کے جبنوں چراغ چاند ستارے بقی کے دنیا سے کہہ رہے ہیں دلارے بقی کے دنیا سے کہہ رہے ہیں دلارے بقی کے انسانیت کی روح یہیں مہوے خواب ہے انسانیت کی روح یہیں مہوے خواب ہے ہجرت کی شب سوال ہے اور یہ جواب ہے ہجرت کی شب سوال ہے اور یہ جواب ہے یہ کہہ رہی ہیں سبر و وفا کی علامتیں دل ہوگا جس جگہ وہیں ہوں گی حرارتیں رہتی نہیں الگ کبھی پھولوں سے نکھتیں اللہرِ مصطفیٰ کے گھرانے سے قربتیں بیعت پیش کر رہا ہوں علیہ امیر صاحب اور جنب امیر علماء موجود ہیں اللہرِ مصطفیٰ کے بیعت میں پیش کر رہا ہوں میں بڑے ہی فقر سے اور دہلی کے سامعین کے بیچ میں یہ بیعت پیش کرتا ہوں کہ اللہرِ مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں اللہرِ مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں آپ دیکھئے انشاءاللہ اس بیعت ملت فائے گا ہم لوگ لکھنو کے لوگ ہیں دہلی کا آدمی فون تو کیا اگر یہ کسی اور شہر چلے جائیں گے اس وقت تک چار مصر ہی میں اپنے الگ انداز میں پیش کروں گا ذرا چاروں مصروں کی علامتیں ہیں اور جو میٹا فرس استعمال ہوئے ہیں ذرا ان پر غور کریں کہ میں پھر سے چاروں مصرے پیش کر رہا ہوں اور استعارہ علامت میں کیسے بنتا ہے لفظ تشبیح کیسے بنتا ہے تشبیح استعارہ کیسے بنتا ہے استعارہ علامت کیسے بنتا ہے اور چاروں مصرے میں پھر سے پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ خطے کلام جو ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوا میں پیش کرتا ہوں یہ کہہ رہی ہیں صبر و وفا کی علامتیں دل ہوگا جس جگہ وہیں ہوں گی حرارتیں رہتی نہیں الگ کبھی پھولوں سے نکھتیں جو آقا کے ساتھ ہیں عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہیں ام البنی بقی میں زہرہ کے ساتھ ہیں سن لے یہ کان کھول کے اے دشمن رسول راضی خدا نہ ہوگا جو ناراض ہیں بطول دنیا بنی ہے ان کے تصدق میں یہ نہ بھول پائے گا تو نہ جنت شداد کی بھی دھول پائے گا تو نہ جنت شداد کی بھی دھول محشر میں اہلِ بیت کو کیامو دکھائے گا تجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے تجھ کو بجھا بجھا کے جہنم جلائے گا کب تک چلے گا قبروں کی بے حرمتی کا وار کب تک گلے میں پہنو گے یہ ہڈیوں کا ہار ہندہ چبا نہ پائے گی حمزہ کا اختیار غیبت سے آنے والا ہے وہ لے کے ذل فقار غیبت سے آنے والا ہے وہ لے کے ذل فقار غاسی بھیں جو فدک کے وہ سب مارے جائیں گے سفین کے بھگوڑے نرستے کو پائیں گے نظروں میں رکھے جدہِ آلہ کی پسلیاں ٹوٹے گا دشمنوں پہ وہ بن بن کے بجلیاں روکے گا کون نیزہِ غازی کی آدھیاں مردے بھی اٹھ کے قبروں سے دنگے دہائیاں توہینِ بابِ بنتِ پیمبر کا انتقام لے گا وہ ایک ساتھ بہتر کا انتقام لے گا وہ ایک ساتھ بہتر کا انتقام خوشیوں پہ بندشیں ہیں کبھی غم پہ بندشیں حد ہو گئی حسین کے ماتم پہ بندشیں کب تک لگی رہیں گی محرم پہ بندشیں وہ کھول دے گا آکے جو ہیں ہم پہ بندشیں وہ کھول دے گا آکے جو ہیں ہم پہ بندشیں خود پاؤں چل کے آئے گا کعبہ بقی میں جشنِ غدیر دھوم سے ہوگا بقی میں کربو بلا کی بات بھی اس کی نظر میں ہے دائش کی واردات بھی اس کی نظر میں ہے یہ سامرہ کی رات بھی اس کی نظر میں ہے روزوں کی کائنات بھی اس کی نظر میں ہے وہ باخبر ہے سارے جہاں کے نظام سے لے لے گا سب سے پہلے فدق دستِ شام سے